سلیوری کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایولیشن کس طرح وہ سلیوری کا پھر ابولیشن کے لیے کون کون سی سٹیپس لیے گئے اور میجر میڈ میٹس جو ہیں سلیوری کے رلیٹن وہ کون کون سی ایولیشن میں پہلے تو انہوں نے پور وائٹ پیپل جو تھے نا انہی کو لگایا کہ سلیوری کرو تو پھر وہ بھی نہیں ان کو اندر اتنی جہاں ہی نہیں تھی تو پھر انہوں نے جو اسکیپ کنمکٹس ہوتے تھے نا ان کو زبردستی اپنا یعنی لینڈ کی فارمنگ غیرہ کے لیے لیا تو وہ بھی نام بات بنی پھر کڈنیپڈ بوائز جو تھے ان کو لگایا وہ ان کو قتل قتل کر جاتے تھے پھر نیگرو سلیوری شروع ہوئی وہ کہ جتنے بھی بلیک مین ہیں نا ان کو لگا دو تو اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر جو ہے سکسٹین نائن کے اندر جو ہے پہلا فرسٹ افریکن سلیو جو ہے ورجینیا میں آیا تو وہاں سے یہ کنسپٹ چلا تو پھر سلیوز کی اپورٹ شروع ہوئی پھر سیونٹین نائنٹی تھری کے اندر جو ہے ایلٹ ویٹنی جو ہے اس نے کارٹن جین متعارف کروایا اس کی وجہ سے ان کی اور زیادہ پرڈکشن تیز ہو گئی تو پھر انہوں نے اور زیادہ سلیوز اپورٹ کرنے شروع کر دی تو ایبولیشن کے لیے کون کونسے سٹیپس ہوئے تھے سلیوز کے اوپر بین ان کی ٹریڈ کے اوپر بین لگایا تھا یہ جیفرسن نے جو ہے اٹھارہ سو آٹھ میں مزوری کمپرومائز ہوا اٹھارہ سو بیس میں جس کے اندر کہا تھا مزوری کے نورت کے اندر جتنی بھی جگہ ہے وہاں پہ بین ہے ٹریڈ سلیوز کی تو رائز آف ایبولیشنیز موومنٹ جو ہے یہ اس کے اندر انڈرگراؤنڈ ریلوڈز آ جاتے ہیں ہیریٹ ٹیوب مین کا اس کے اندر بڑا کردارہ ہے کہ وہ ان کو فری کروانے میں بڑا کردارہ دا گیا پھر کمپرومائز آ گیا ایٹین ففٹی کا تو کہ میکسیکن ٹیریٹری جو ہے جو نئی ایڈ ہوئی ہے تو وہ فری ہوگی ہے سلیو ہوگی اس کے اوپر پھر کینسل نیبراز کا ایکٹ کے انہوں نے کہا ریفرینڈم کے ضرور ہم دیکھ لیتے ہیں جانگ چھیڑ گئی یعنی نورت اور ساؤت کے درمیان تو اس نے جو ہے مزوری کمپرومائز کو بھی دوبارہ اوورٹرن کر دیئے تھا تو ڈریٹ سکاوٹ کیس جو ہے ایٹین ففٹی سیمن کا اس نے کہا تھا کہ سلیوز جو ہیں وہ سیٹیزن نہیں ہیں تو کانگرس جو ہے ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو بین کر سکے تو جب سیٹیزن ہی نہیں ہے تو پھر بین کا تو سفاہ رہی نہیں ہے پھر لینکن ڈگلس ڈیبیٹس جو ہے ڈگلس جو تھا وہ اس آق میں تھا کہ سٹیٹس جو ہے وہ فیس لگ رہے ہیں سلیوری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے فری ہونی چاہیے لینکن کہتا تھا نہیں سینٹر ڈیسائیڈ کرے گا کون سلیٹس فری ہوگی کون دوسری ہوگی پھر لینکن جو ہے وہ اسی ڈیبیٹ کی بنیاد پر جو ہے الیکشن جو ہے ایٹین سکسٹی کے اندر الیکشن ہوئے تو لینکن جو ہے وہ جیت گیا تو ایمنیسیپیشن پروکلومیشن جو ہے اس نے بھی ایٹین سکسٹی تھی کے اندر جو ہے وہ دیں کہ سبھی سلیوری انکو فری کرتے ہیں امینڈیمنٹs جو ہے وہ کیا ہوئی تھی تھرٹین جو تھی امینڈیمنٹ وہ نو سلیوری عیسیپٹ ایز پنشمنٹ اس نے کہا تھا کہ کوئی ایٹین سکسٹی فائیو کے اندر آیا تھا کہ پنشمنٹ کے لیون ہی آپ سلیوری دے سکتے پھر 14 جو ہے وہ کیا 1868 کے اندر آئی کہ سبھی سیٹیزن جو ہیں وہ ایکوال ہیں اب ایکوال ہوگے پھر اس کے بعد آگیا 15 کے اندر کلرڈ مین جو ہیں ان کو رائٹ دیا انہوں نے ووٹنگ کا پھر اس کے بعد ایکوال بارٹ سیپریٹ کیا تھی تو اس کے اوپر پھر ہماری آگے سیول رائٹس مومنٹ آئے گا تینکیو بہر